ذرگان محترم کہہ رہا ماہ شعبان ہے آ رہا پھر سے رمضان ہے ہو جاتا قید شیطان ہے ہو جاتا قید شیطان ہے خدا کا کتنا احسان ہے رمضان کی ایک یہ بھی شان ہے رمضان کی ایک یہ بھی شان ہے کرنا نہیں کی آسان ہے ہوا نازل اس میں قرآن ہے آ رہا پھر سے ماہ رمضان ہے نفل پہ ملتا فرض کا سواب ہے نفل پہ ملتا فرض کا سواب ہے اور کل جاتے جنت کے ابواب ہے ہوتا مومن جلد بیدار ہے ہوتا مومن جلد بیدار ہے دیتا حاضری خدا کے دربار ہے رہتی مساجد بھی خوب آباد ہے رہتی مساجد بھی خوب آباد ہے روح کو گزا ملتی دن رات ہے ہوتی خوب تلاوتِ قرآن ہے ہوتی خوب تلاوتِ قرآن ہے یہ سر ماہِ مبارک کا فیضان ہے کہہ رہا یہ ماہِ شعبان ہے کہہ رہا یہ ماہِ شعبان ہے کہ پھر سے آ رہا رمضان ہے اللہ تعالی مجیبی آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو باعفیت نصیب فرمائے آمین آپ کو برشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے اسی طرح رمضان و مبارک کی آمد سے پہلے کیا ضروری ہے چاند دیکھنا ضروری ہے نہ دیکھے تو کیا کرنا ہے یہ بھی آقا نے بتا دیا لیکن جو جو انتیس دن شعبان کے پورے ہو جائیں گے تو مغرب کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے چاند دیکھیں جیسے نماز سے پہلے وضو ضروری اسی طرح رمضان و مبارک کے آغاز سے پہلے چاند دیکھنا یہ ضروری ہے بلکل صحیح حدیث جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا سومو لرؤیتی وافترو لرؤیتی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید الفطر منا یعنی رمضان کا آغاز بھی چاند دیکھنے سے کرو اور رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے سے کرو جیسے وہ نار خان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نار شروع کرتے ہیں تو پہلا مصرہ اور پہلا مطلع جو پڑتے ہیں اخیر میں واپس وہی پڑھ دے رہا نہیں ہاں اخیر میں پھر واپس وہی پڑھ دے رہا ہے اور ترابی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفظ صاحب شروع علیف لام میم سے کرتے ہیں اور جب قرآن کریم ترابی میں ختم ہوگا تو واپس علیف لام میم وہ جو ہیں وہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز بھی چاند دیکھ کر کرنا ہے اور اس کا اختتام بھی چاند دیکھ کر کرنا بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اس لئے جو قاضی شہر ہوتا ہے شہر کا جو قاضی ہو کہ انتیسی کو کبھی جو ہیں سب کو چاند مظل نہیں آتا تو جس نے چاند دیکھا ہے اس کو جا کر کیا کرنی پڑتی ہے گواہی دینی پڑتی ہے ہاں تو قاضی صاحب کو بیدار مرض ہونا چاہتا وانا بعض کوری مرض ہونا چاہتا تو حضرت مولانا عبرہ رحمت صاحب بھجیلگی رحمت اللہ علیہ نے ایک واز میں سنایا مفہوم یہ ہے کہ لکھنو لکھنو جانتے ہیں ہاں وہ کئی اعتبار سے مشہور ہے اور یوپی کی کیا ہے ہاں اسی لیے لکھنو جو کہتے ہیں کہ نیم کا درخ بھی چندن سے کم نہیں ہاں پارک بھائی چندن جانتے ہیں ہاں ایک تو ہمارے ایٹم بھائی اور پھٹاگری بھائی موسیم بھائی وہ بھی چندن آتا ہے ہاں نا چندن چکروں تو تو اس میں ایٹم بھائی اور پھٹاگری بھائی پھٹاگری بھائی کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا ہاں بھائی محمد ہاں بیلن ہوتا تھا تو اس سے ڈلتے رہے تو بار تو چندن ایک تیمتی لکھڑی ہوتی ہے جس کی انڈیا میں تسکری کی جاتا ہے کیا کی جاتی ہے سبھگ بھائی تسکری کی جاتی ہے اور بیرادرانے وطن جب اپنی آخری رسومات کرتے ہیں تو اس میں بھی عام طور پر یہ لکڑا لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے تو بڑی تیمتی لکڑی ہوتی ہے تو لکھڑو والے کہتے ہیں کہ نیم کا درخت بھی چندن سے کم نہیں اور ہمارا لکھڑو بھی لندن سے کم نہیں ہمارا لکھڑو بھی لندن سے کم نہیں تو بار آر لکھڑو کے اندر یہ واقعہ پیشتہ ہے کہ انٹیس دن رمضان اور مبارک کے ختم ہوئے تو لوگ چاند دیکھنے کی نہیں نکلے اب کسی کو چاند نظر ہی نہیں آیا دو آدمی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا اب سب لوگ سوچ رہے ہیں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آسمان پر مطلع سا نہیں ہوتا تو چاند دیکھنے میں دشواری آتی ہے دشواری پیش آتی ہے لیکن بعض مرتبہ چاند آسمان پر مطلع بلکل کیا ہوتا ہے سا ہوتا ہے تو اس دن آسمان پر اسمائل مطلع بھی بلکل سا تھا اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو چاند نظر نہیں آیا کسی نے چاند نہیں دیکھا اور یہ لوگ جو ہیں بڑا گھنجوڑا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہم نے چاند دیکھا ہم نے چاند دیکھا تو خاضی صاحب کو تو بیدار مخ ہونا چاہئے اور تھے بھی وہ لکھنوں کے تازی صاحب بیدار مخ تو دونوں کو بلا بھیجا بلا بھیجا شب بھائی کہ بلا اور پوچھا کہ کسی کو چاند نظر نہیں آیا آسمان پر مطلب بلکل صاف ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے چاند دیکھا ہم نے چاند دیکھا تو کہاں دیکھا کس طرح دیکھا کیسا تھا چاند تو وہ کہنے لگے کہ کاجی صاحب اتنے سارے سوال کھائی کو کرتے ہماری بات بھی تو سنو پوری تو کہاں کہ کب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا اب آگے یہ بھی تو پوچھے کہ ہم دیکھا کے نہ دیکھا تو سمجھ آیا تو وہ رہے کہ کاجی صاحب اتنے سوالات کائی کو مار کو دیکھا کہ جس طرح سب نے چاند دیکھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی چاند دیکھا اب آگے یہ تو پوچھو محضی صاحب کہ دیکھا نہ دیکھا یہ پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ جیسے اور اکھتیمہ نے بات کیون کلیر کٹ گئے فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فَأَتْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلَاثِين اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَام مفہوم یہ ہے کہ اگر آسمان پر مطلع غُبَار عَلُود ہے عَبْرَ عَلُود ہے مطلع صاف نہیں کلیر نہیں وَادَ چُکْفُ نَتِ تو کیا کہ شَعْبَان کے تیس دن مکمل کر شَعْبَان کے کیا کر تیس دن اچھا یہ شَعْبَان کا لفظ حدیث میں لیکن یہ بات بھر مہین پر لاغ ہو کہ 29 کو کیا کر نا چان دیکھ نا 29 در حصل 30 شَعْبَان کا لفظ حدیث پاک عرب لیکن یہ حر مہین پہ لاغ پڑتا تو اگر آسمان صاف ہوگا تو نظر آ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی ہو جائے گا اور اگر آسمان صاف نہیں اور اس ملک میں یہی صورت حال کی جب اختلاف پیش آ اس وقت یہ تھا کہ عام طور پر آسمان صاف نہیں ہوتا تھا تو حض تو حض آس حل بتا دیا کہ شابان کے تیس دن یہ سمجھو کہ چاند ہوا ہی نہیں دیکھئے حض نے یہ نہیں فرمایا کہ چاند ہوا کی نہیں ہوا یہ فرمایا کہ تم کو نہیں دیکھا تم کو نہیں دیکھا اور کیوں نہیں دیکھا کہ مطلب صاف نہیں اس میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہو چاند تو ہے آسمان اوپر لیکن ہمیں دیکھ نہیں رہا کیوں نہیں دیکھ رہا کہ مطلب صاف نہیں تو حضور مان رہے ہیں یہ بات کہ چاند تو ہو چکا ہے لیکن تم کو نہیں جگڑا یا ختم اب لوگ اسی میں لڑتے ہیں کہ نیون ہوا کی نہیں اسی کے اندر جو ہے اسی میں جگڑے جو شروع ہو جاتے ہیں یہاں حضور خیئر کٹ فرما رہا کہ دیکھو جا کر اور چاند تو ہے آسمان لیکن مطلب صاف نہیں اس لئے مجھے ور آپ کو نظر نہیں آرہا تو کیا تیس دن پورے کر یہی مشورہ دیا تھا برطانیہ والوں کس نے فقیب العاف سید السعداد حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم ساری العجور نور اللہ مرتض اور آج بھی یہ مسئلہ اور یہ سوال اور جواب فتاوہ رحیم کی جلدیں اگر آپ کے پاس ہو اور اس میں رمضان مبارک اور اس کے متعلقات جو ذکر کیے گئے وہ جلد آپ کے پاس ہو گرزہ جلد اگر الگ الگ طریقے سے چھپی ہے پاکستان والوں نے بھی چھپی ہیں انڈیا سے بھی کئی مرتبہ چھپی ہے تو جو پرانا نسخہ تو اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے سن میں یہ سوال کیا گیا اور پوچھنے والا برطانیہ سے یہ پوچھ رہا ہے یہ سوال میں وہ لکھ رہا ہے کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ برطانیہ کے اندر چاند کے تعلق سے بڑا اختلاف ہوتا ہے اب ہم رمضان المبارک اور چاند کے متعلق ہم کیا لائیے امن اختیار کرے اور اس نے لکھا کہ بھئی چھٹی لینے میں بڑی دشواری پیش آتا ہے کہ عید کے دن چھٹی لینی ہے تو اب ہم کیسے چھٹی لیں 29 ماہ نے 30 ماہ نے کیا کرے کس کا پولو کرے کیا کرنا ہے تو حضرت نے دو باتیں لکھی کہ اتنے پریشان کائف ہوتے ہو بھائی کہ چھٹی ایک دن کی نہیں دو دن کی چھٹی ایک دن کی نہیں دو دن کی لو چھٹی اور مہینہ تیس کا ہوا تو تیس کو بھی چھٹی اور اید کے دن بھی 29 کی کا یا دی بس جی میں کہ آتا ہے اور اید کے دن وہ بھی تمہاری چھٹی تو کہا کہ ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ حل نہیں ہو تم اپنی کمپنی والے سے اپنے بوس سے ایک جگہ دو دن سکتی لے اور وہ پوچھ رہا تھا کہ ہم مورکو کا فالو کرے یا سعودی کا فالو کرے ہم کیا کرے سمجھ میں نہیں آرہا حضرت نے فرمایا کہ برطانیہ میں جہاں دیتے ہو 29 دن پورے ہو جائے چاند دیکھنے جاؤ آسمان پہ چاند دیکھ ہو اگر نظر آ گیا چاند تو رمضان کرو اور اگر چاند 29 کو نظر نہیں آیا تو رمضان ایک دن بات کرو 30 مہینے شعبان کے کیا کر 30 دن مہینے میں 30 دن وہ پورے کر لو اور 29 رمضان کو نظر نہیں آیا کرو اصل میں مجھے اور آپ کو 30 کرنے نہیں ہوتی بات یہ 29 بس 29 دن ہونے چاہے جائے اور اس کے بعد یہ سابان کی 300 تو کوئی بات یہ مشلہ رمضان کا روزہ رکھ تو خریز ہمیں پکار رہا ہوتا کہ پورا دن مجھے دیکھتے کیوں کھول تو بار آر یہ حضرت نے بڑا آسان حل بتایا لیکن مسئلہ دن بڑی اتنا پیچیدہ ہو جائے رہا ہوتا جا رہا چاند کا کہ خدا کی پناہ خدا کی ہے یہ حل بتایا تھا اچھا پھر کیا ہوا حضرت برطانیہ تشریف لائے اکابیر محمد رزا اجمیری نور اللہ مرقبہ جو مشہور تھے شیخ اجمیری کے لقب فقیب العاشق سید سادار حضرت مولانا مجھتی عبد الرحیم صاحب العاشق نور اللہ مرقبہ اور خطیب الامت حضرت مولانا عبرار رحمت صاحب دلیب رحمت اللہ یہ تین حضرات یہاں جمع ہوئے تھے لاشبور کی ایک فیمیری ایک کولا بردر ان کی شوق بھی شوق بھی اسی وقت شروع ہوئی تو حضرت سے یہ مسئلہ یہاں بھی پوچھا گیا کہ ہم کس کا فالو کرے کیا کرے اس وقت تو مطلب بھی صاف نہیں ہوتا تھا آسمان پر تو حضرت نے لیکھت میں تحریر میں جو بار کجی کی وہی یہاں زبانی کہ تم لوگ ان تیس کو کیا کر چاند دیکھنے کرے جاؤ اور نظر نہیں آئے تو تیس اس نے کلیر کٹ بتا دیا اس میں ہی نہیں بتا کہ چاند ہوا ہے کی نہیں ہوا چاند ہوا ہے کوئی بات نہیں لیکن کیا نہیں ہوئی رویت نہیں ہمیں نظر نہیں آیا لیکن اب کوئی دیکھتا دو تین گھنٹے پہلے آپ کو بتا یا تھا اور جب سے یہ سوشل میڈیا سب کے ہاتھ میں یہ بندر آیا ہے تو ہر آدمی حلدی رام بنا رہا تھا تو بارحال یہ چیز اب ہے ورنہ بہت آسان مسئلہ میں بتا آیا تھا اللہ رہے کہ ہم لوگ آسانی کی طرف آ جائے اور یہ دن بہ دن جو گروپ بندی بنتی جا رہی ہے اس سے چھکارہ نصیب ہوں اور آپ دیکھیں ماحول کتنا بگڑ گئی پہلے تو پوری پوری مسجد الگ ہو تھی یہ مسجد اس کی فالو کرتی ہے وہ اس کی فالو کرتی پھر بیوی الگ باپ الگ پیٹا الگ ماں الگ بیٹی الگ الگ رمضان کر رہے ہیں الگ جو ہیں وہ یہ کر کر ماملہ یہاں تک ہے اب بھی اگر نہ جا گے تو آگے اب لڑائے جگڑا اور مارم ماری گی ہے اللہ کرے کہ ایسا ہی اللہ کرے سو بار میری دعا لیکن اب کیا کریں جگڑا آخری حد تک تو پہنچ گیا گر کے اندر بھی ہم ڈیوائی ہو چکے اب بحث ہو اور بحث میں مرزا صاحب کیا ہو ایک ہر دونوں چاہیں گے کہ میری بات پہ وہ عمل کرے میری ہی بات صحیح ہے اور پھر اس کی وجہ سے اللہ بچائے اللہ بچائے اب میں دو بارہ بولنا بھی نہیں چاہ کہ وہ چیز جو ہیں وہ پیدا نہ ہو اور اس چاند کے مسئلے نے پارک بھائی کئی لوگوں کے صورت غروب کر گئی یہاں کئی لوگوں کے صورت غروب ہو چکے ہیں چاند کے مسئلے آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کر بلیک بن کے اندر ایک مسجد ہے نور الاسلام نور انی بھائی جانتے ہیں آپ میں اسے کہ جانتے ہیں وہاں امام ہوا کرتے تھے میرے گام کے لاشپور کے حضرت مولانا اسماعیل حجی بھائی نور اللہ مرد حضرت پہلے مڈا گازکر میں وہاں سے یہاں تشریف لائے ان کا ہوا دو ہزار بار تو اب ان کی جیون چریتر سوانی حیات وہ چھپی تو ان کے بیٹے نے میرے اوپر بیٹے کہ آپ دیکھ لیں اور اس کی اصلاح کر لیں صدیق بھائی تو ابھی میں نے کل ہی ریٹن کیا ہو گیا وہ پوری جو مسودہ میرے پاس آیا تو اس میں انہوں نے اگر آپ کا دل کر تو عمل کی جیو ہم مجبور نہیں کر لوگ مجھے پوچھتے مرصب تی پارٹ آنے میں کہ آپ پھر تو تی پارٹ ہوں ایس بھائی آپ پھر تی پارٹ ہوں مہر بھائی تی پارٹ ہوں ممبر ہوں بھائی 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 بہت اچھی بات ہوں جیسے دعوال اسی طرح علی گر مسلم یونیور سکتی اس کا بھی اپنا ایک نام اور اب یہ بھی ان کو آپ سمجھ نہیں کھٹک رہا ہے لوگوں کو سمجھ جاؤ اللہ اس کی حفاظت بڑے شخص گزرے ہیں مولانا عمران خان بھوپال رحمت اللہ ترکے سر بھی تشریف لائے برطانیہ بھی تشریف لائے اگر آپ بھوپال گئے ہو بڑی شاندار شاہی مسجد گیا ہے اس مسجد میں گئے ہو ہاں تو اب وہ شاہی مسجد ہے اس کی ملمت کرنی تھی تو خرچہ بھی تو شاہی ہو گئے تو کسی سے بد نہیں پڑا اس کا تو مولانا نے اپنے ذمہ لیا کہ میں اس کی مرمت کر رہا ہوں کوئی بار بار اس کے لئے وہ برطانیہ تشریف لائے مولانا عمران خان ہو پا لی تو موسیلی علی گر موسیلی ونیون سیدی کے اندر بھی وہ بڑے عہدے پر فائد تھے دنیے سوج بودھ بھی بہت حضرت مولانا اسماعیل حرجی والی نو ور اللہ مر قدبو سے ان کی ملاقات تھے جو وہاں میں نے آپ بتایا کہ بلیک بن کے اندر میں نے تازہ پڑھ گیا اس میں لکھا ہے تو انہوں نے اس ملک میں آ کر دیکھا ہے یہ بڑا اختلاف چاند کے مسئل ہیں کوئی یہ بات کرتا ہے کوئی وہ بات کرتا ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو انہوں نے حضرت مولانا مرموع سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رہیش ہے آپ کس کا فولوکر ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اپنی مسجد کا فولوکر ہوں کہ میری مسجد کے مسلنیات اور کمیٹی جس طرف ہے تو میں تو ان کے ساتھ ہوں تاکہ ہم سب کی رمضان سب کا رمضان بھی ایک ساتھ شروع اور عید بھی ایک ساتھ گھروں کے اندر بھی سب کا ایک ساتھ رمضان شروع اور ایک ساتھ مسجد میں بھی ایس آئی ہو اور فرمایا کہ شریعت نے اختلاف کوئی پسند نہیں کیا ہاں دیکھیں حضور نے بھی اختلاف کیا حضر عبراہیم نے بھی کیا بعض مسائح جس میں کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس میں دونوں طرف فتاو موجود دونوں طرف بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور ایک اصولی بات قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمت اللہ جو مسلم پرسنل لو بارڈ انڈیا کے اندر جو بارڈی ہے اس کے صدر رہ چکے ہیں بڑے عالم زبردست فقہی سیمینار نئے نئے جو مسائل گرپیش ہیں تو اس کا سلسلہ انہوں نے انڈیا میں شروع کیا یوکے کے اندر باٹلی میں انہوں نے یہ بات قرید تھی کتاب جس کا نام ہے ذکر سالی اس میں حضرت نے ایک اصولی بات کہی ایک مولانا نے مسئلہ پوچھا جنگی کے متعلق کہ حضرت جنگی کے متعلق جو ہیں وہ مسئلہ پوچھا کہ کچھ اقابی کہتے ہیں کہ جنگا کانا ممنوع ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں کچھ مکروع تحریم کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں تو اب ہم کس پہ عمل کرے کیا کہ ایک طرف جماعت علماء کی مختیان کرام کی یہ کہتے ہیں کہ مکروع تحریم ہی نہیں دوسری طرف علماء اور مختیان کرام کی جماعت ہے کہ وہ کھانے کو کہتے ہیں اور خود کھاتے بھی ہیں جنہوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ بتا کہ تم نے کہا کہ کچھ بڑے علماء یوں کہتے کچھ یوں ہیں پہلے دونوں کے نام بتی رہا وہ نہ خانقہ کچھ پتا ہو نہ ہو اور بس ایسے ہی تیر مار دیا اندھیر میں تو پہلے تنہوں کا معلوم ہونا چاہئے کون سے علماء مقصور تحرین کہتے ہیں اور کون سے کھاتے ہیں اور کھانے کے جواز کے قائل انہوں نے نام بتا کچھ علماء میرے ذہن میں بھی ہے وقت نہیں تو حضرت نے وہاں اصولی بیان دیکھو کوئی مسئلہ ایسا ہے جو قرآن و کسی مسئلہ کو سراہ کرتے اس میں کوئی سوال نہیں جائے 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 کوئی حدیث میں کھلیر کٹ نہیں حسن میں اختلاف کا حضور نے یہ فرمایا کہ مفہوم ہے حدیث میں جتنے سمندری جانور ہے تو اس میں مچھلی کو کھانا حلال ہے اب آپ کہ بعض لوگ ان کو یہ بھی فاروق بھائی سمجھانا پڑتا ہے بھائی 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 کہ کھلی بھائی لوگ کو لگ رہے ہیں بھائی 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 ملوی بھائی ملوی جمع ملوی بھائی سب نہیں بھائی 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 یہ مسئلہ حل کر دی اس میں میں آپ بتا رہا تو اس میں علماء کا بھی قصور نہیں ہوتی کہ وہ بات اس طرح کہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ وہ اختلاف ہو ہی جاتا جب اختلاف ہو جائے تو بھائی نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اتنا تو بھائی بھائی مولوی گروب لڑے بے مفتنہ گروب لڑے بے الگ الگ رائے چھ سال اپنا اجائقہ ام بھائی تو اب بڑوں نے جو درمیان میں ایک اصول بات کہی وہ کوئی مارک کو تیار نہیں اس پہ عمل کر نہیں وہ کوئی تیار نہیں اصل میں اختلاف کی ہوا ہوا آپ کو بتاؤ حضور نے یہ سمجھ کہ یہ کیرا نہیں مچھلی کی قسم میں سے مچھلی کی جنس میں سے جو بلو یہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم میں سے وہ کہتے کھا سکتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم میں سے اور حضور میں کیا بنا ہے کہ ساری مچھلی سمدر کی کھانا حال جائے ہاں ایک مچھلی ہوتی ہے اس کا نام ہے سمدر کی قسم کہ مچھلی مر کر اُلٹی ہو جائے اب کھانا حرام پانی میں وہ کیا ہو جائے اُلٹی ہو جائے اس کو سمدر کی قسم کہتے ہیں چلے پھر کسی موقع پر سمجھائیں یہ بات بڑھتی جائے تو کچھ لوگ کہتے کہ آپ کی دیماغ کی بٹی گل ہے یا جل گئی تو گجھنی نہیں چاہیے پھر پانی تو یہ آپ پھر اشارہ کر گیا تو حضرت مولانا یہ مشکلہ بھی ایسا ہے چاند کا کہ یہاں مطلعہ صاف نہیں ہوتا تھا پہلے اب صاف ہوتا ہے تو سوسرا کوئی دیکھتا ہی یہ یہ جو ہے وہ مسئلہ تو یہ قرآن حدیث کے اندر کلئر کٹ نہیں ہے اس لئے علماء کے درمیان یہ مختلف سی مسئلہ ہو گیا اس میں ہمارے اکابیل کی دو جماعت ہو گئے سینٹر کے اندر پروس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا رفتی محمد تقی عثمان سائل دام پہ پوچھا گیا کہ ہم کیا کر گیا یہاں ایک سے ضائف جروب پہ کوئی ادھر فالو کرتا کوئی ادھر کرتا مجلی میں کچھ مسئلی ادھر ہے کچھ ادھر ہے یہ اکنی قروس کی بات بتا رہا اور عبیع و عالی بقید حیات اللہ ان کا سائیہ ہم پر نادیر خائم رکھے کہ کوئی ایسا مسئلہ کہ جو کتاب و سنت میں مختلف سراحہ سے بیان نہیں ہوا علماء کے درمیان مختلف ہی ہے تم اختلاف نہ ہو گھر کے اندر مسجد کے اندر سوسائیٹی کے اندر اس کے لئے آدمی جو ہیں ایک طرف ہو جائے اور اختلاف کو چھوڑ دے تو ڈبل سوا ایک تو اختلاف سے بچنے کا دوسرا سب کو ساتھ میں عمل کر تو فرمایا کہ تم کیوں لڑتے رہے تو چائم کی اندر ساتھ ہو جاؤ ایک مسجد ساتھ عمل کرو ایک گھر والے ساتھ عمل کرو دونوں طرف اکابیر کے فتاوہ موجود ہے اور تازی مجاہر اسلام خاصی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس مسئلے میں مفہوم دونوں طرف ہمارے عقابی ہو پھر اس مسئلے میں شدت اختیار نہیں کرنی سمجھ آیا شدت سمجھ آیا کہ وہ سب موقع اختیار نہیں کرو ایک دم آس کڑک تھے نہیں اس میں دھیلہ بن اس میں کیا رکھو دھیلہ بن جو کوئی بات اور جو ہیں سب اگر اختلاف کو برداش کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ہمارے اندر وہ قوت برداش شاید نہیں تو بھئی اچھا ہے سب ساتھ میں عمل کرو ایک مسجد کے اندر بھی حضرت مولانا نے بھی انشاءاللہ وہ کل بتاؤں گئے یہی جواب دیا مولانا عبران عبران بھوپا لی اس کا دی کر رہا عمل کرو سامنے والے سے حجت بازی نہ کر میرا جن نہیں کر رہا کہ سعودی کا فولو نہیں کر نا مجھے تو بھائی کو اپنے طور سے مورد کو یا آفرکہ کا فولو کیا کر لیکن آپ اس میں ماں سے باپ سے بھائی سے چچا سے بیوی جھگڑا مجھے مجھے اپنے طور سے عمل کر یا سعودی کا فولو کر مورو کو دونوں بھائی جا گی میرے خطوالہ کہ مورو صاحب ہلی پارٹی نہ لائیں بھائی بننے ورد بھائی کہ بھائی اگر جنگی بھائی کسی مثال لی کہ سعودی کو نہ مورو کسی کا دن مان لاؤ سعودی کسی کا مورو تو عمل کر تیری بات نہیں مان گھر میں جگر آمد پیدا اچھا تو یہ ہے کہ ساتھ میں عمل کر زندگی میں خوشی کے دن ہی مزید کے اندر فتنا مد پیدا گھنوں کے اندر فتنا مد پیدا مد معاشرے میں سماج میں سوسائیٹی فتنا مد پیدا یہ بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں حل بتائی یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے بھی نہیں اس کی مختلف مسئلہ ہے دونوں طرف فتا آئے دونوں طرف علامہ دیڑا ڈالے مسئلہ رکھو کہ خواب خواب رمضان جیسا مبارک مہینہ حضور نے فرمائے کہ شبہ قدر کیوں بھولا دی جگڑے کی وقت اور سوسرے رمضان میں جگڑا ہاں 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 کہ اسی کے اندر جو ہیں وہ جگڑا ہوتا آخری بات کہ کہ ہمارے عقابی نے اسے عمل کر کی بھی کہ وہ شدت کی اختیار نہیں کہ یہ جنگی کی مسئلہ اور میں آپ مضبوط کر دوں میری بات حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دام برکات یہ ابھی حیات ہے آپ کو جو ریفرنس دے رہے وہ دنیا سے چلے نہیں گئے آپ پس لے نہ ان سے میرا نام مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دام برکات اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر تعدیر آفیت کے ساتھ خائم فرمایا کہ ہمارا شفر ہوا حضرت مفتی محمود حسن صاحب بنگو رمک اللہ کے ساتھ کل کتا بنگال نام بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دستر خان پہ ہم موجود تھے اب جنگا ہے کھانے کے دستر خان تو مفتی محمود حسن صاحب بنگو رمک اللہ تو چھوٹے آدم نہیں دعال دیوبن کے وہ کیا تھے مفتی تھی انڈیا کے مفتی آزم مفتی محمود صاحب تو کسی نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے کتنی پیاری بات فرسی نے فرمایا میں آپ کو حضور میں بتا رہا نہ ایکار نہیں کھنا نہ انکار نہیں کھنا ہے ایسر پہ کیا فرمایا کہ میں خود کھاتا ہوں اور کوئی کھاتا ہے تو انکار گیا چونکہ دونوں طرف علماء دونوں طرف فتا تو دیکھ مفتی آزم نے مسئلے میں کیا اختیار کیا نرمی دیل دیل جو اختیار نہیں کی ہمارے یہ مسئلے اور دین کو نقصان کس سے پہنچا بو حنیفہ وقت دعول دیوبن کے بانیوں میں سے بڑے شک شک حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت لال پرماتے تھے مفہوم یہ میرے پاس ہے کتاب اس میں لکھا ہے سنی سنائی بات نہیں سنا کہ دین کو دو لوگوں سے بہت مقصان سان چاہے اپنے ہی لوگ ایک تشجد پسند اور ایک تعصف پسند دونوں میں تا ایک تعصف پسند کہ آس تیلو گروش آ گدرات آ بہار آ انڈیا آ پاکستان یہ تعصف اور دوسرا یہی تشدد تو رمضان آ آپ کو پتہ یہ تشدد کیا ہو یہاں جتنے بیٹھے ہو اللہ کی گھر میں نیت کر کے جاؤ ہم تشدد نہیں اختیار جاؤ گھر میں ساتھ میں رمضان منا گھر میں ساتھ جو ہیں وہ عید مناؤ دیل نہیں کرتا آپ اپنے طور سے عمل کرتے رہو لڑائے جنگرے کی فضہ پیدا مت کرو سبحان اللہ و ب حمد سبحان اللہ و ب حمد ب